جی میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا اور وہ یہ ہے جی کہ سعودی ریبیا کا اس وقت اگر ورک ویزے کی بات کریں پانس سے دس لاکھ اومرہ کی بات کریں دو سے تین لاکھ سوری ویزر ویزے کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً پچاس سے ساٹھ ہزار ریال سوری روپے کے ایران میں پاکستان سے سٹیمپ ہو جاتا ہے لیکن اس میں پاسپورٹ کا خرچہ اور اوپر آنے جانے کا خرچہ اور وہ ٹکٹ آپ نے خود لینی ہے یا ہاں پر ہوتلنگ دیرہ جو بھی ہے یعنی کہ وہ بھی بھائی دو تین لاکھ کے اراؤن میں پڑھ جاتا اور آپ کتنے در سٹیک کرتے ہیں یعنی کہ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں روپے آپ لگاتے ہیں سعودی ریبیا کے کسی بھی ویزے کے اوپر اور بھائی اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ایرپورٹ ایمیگریشن جب ہمارے فنگر ہوتے ہیں یہاں سعودی ایک بات کر رہا ہوں پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کا بنے گا تو یہاں سعودی ریبیا جب ایرپورٹ کے اوپر آپ کے فنگر ہوں گے ایمیگریشن میں تو وہاں پر آپ کا محل یعنی کہ ممنوش شو ہو گیا تو آپ کو وہاں ایرپورٹ سے واپس بھیجیں گے یا لاکھوں لگانے سے چند ہزار لگا کر اپنا پورا سٹیٹس وغیرہ دیکھ لیں چیک کر لیں بھائی میں انٹر ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا کیا معاملات ہیں اس کے بعد جو بھی ہے جی اگر کلیے رہ تو بسم اللہ بھاگی میں آپ کو ویڈیو بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جاہے میں جو سعودیہ سے پاکستان جا چکے ہیں وہ بھی پردیسی ہیں پتہ ہے آپ کو جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہاں پر پہلا سوال اگر کوئی دوست مل جائے گاؤں کا بندہ محلے کا بندہ کوئی مل جائے تو سب سے پہلے ماشاءاللہ حاج صاحب آگے ہو بسم اللہ جی حاج صاحب کتنی چھوٹی آئے ہیں جی اتنی چھوٹی آئے ہیں چند دن کے بعد اگر کوئی ملتا ہے حاج صاحب کیوں جا رہے ہو پھر کب جا رہے ہو واپس تو پردیسی ہوا رہا بندہ بات یہ آپ کو کرنے والا تھا یہی سوال ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہاں آج صاحب چھوٹی کتنی رہے حاج صاحب کب جا رہے ہو اور یہاں پر جو دوست ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے جب بندہ وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہے نا وہ میسج کر کر کے فون کر کر ہاں آ رہے ہیں اچھا آجا آجا وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اچھا پرحال میں نیوز کے متعلق آتا ہوں جی اور آپ بہنیوں کے ساتھ میں مختلف ویڈیوز اس مسئلے کے اوپر شیئر کر چکا ہوں مرحل ممنود اکھول سعودیہ بھی ہمیں انٹری شروع ہے الحمدللہ پردیسی بھائی انٹر ہو رہی ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بھائی ہم سٹیٹس وغیرہ چیک کروا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کلیر آتا ہے تو بھائی گرنٹی دیتے ہیں پوری کہ جائیں بھائی ویزا لیں سفر کریں ائرپورٹ کی نہیں اکامہ بھی بنے گا آپ کا ایزی طریقے سب سعودیہ میں رہیں گے کوئی مشکل نہیں ہوگی اچھا ٹھیک ہے ہاں کفیل کے ساتھ آپ کا معاملہ خراب ہو جائے وہ الگ بات ہے اچھا دی ایک میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں سب سے پہلے میں تمام وہ میرے پردیسی بھائی جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے یہاں پر ان کے لیے بولنا چاہوں گا بھائی دیکھیں اگر آپ آپ مثال کے طور پر آپ کا ایک کامہ ایکسپائر ہے آپ کا حروب ہے مطلوب ہے بلاگ حروب ہے یا آپ کمپنی سے باگیوں میں باہر کام کر رہے ہیں ابھی گھر جانا چاہتا ہوں میں یا کوئی بھی اور مسئلہ ہے اسی صورتحال میں بنا ہوا ہے آپ کا تو آپ کے لیے ہے جی یہ کہ آپ اپنا ایک سٹیٹس ضرور چک کروائیں وہ پیپر ہوتا ہے کہ واقع دین کا مثال کے طور پر میں سمجھا اس سے آپ کو یہ کلیر ہوگا بھائی کہ آپ اس صورتحال کے سبب جو آپ کی موجودہ چل رکھی ہوگی یعنی کہ حروب ایکسپائر بلاگ حروب مطلوب کمپنی وغیرہ سے باہر کام کر رہے ہیں اس صورتحال کے سبب آپ کیا نکل کفالہ اپنا کروا سکتے ہیں یہاں یا نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے نمبر دو آپ کے کفیل نے آپ کا حروب بلاگ حروب خروج کیا لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ کلیر رہوں گے اس چیز سے نمبر تین آپ اس صورتحال کے سبب اگر پاکستان خروجن ہائی یا انڈیا یا منگلازی کہیں کہ بھی آپ ہیں وہاں جائیں واپس اپنی کنٹری میں تو کیا نیو ویزا پر دوبارہ انٹر کے ایسے سعودی ریبیا میں ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یا ممکن کب تک ہو سکیں گے ٹھیک ہے جی یہ تمام پردیشیوں کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ میں ویٹس اپ نمبر آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں میں آپ مزید اس کے مطلق کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ابھی بات کر لیتے ہیں آپ کو میں ایک چیز دکھا رہا ہوں میں یہ کیا لکھا ہوا ہے اوپر مرحل ٹھیک ہے اس کے مرحل کے نیچے چیز ہے پہلے آپ اس چیز کے اوپر گول کر لیں تمام پردیشی بھائی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سعودی ریبیا میں منشیات کی سمگلنگ سعودی ریبیا کے قوانین کے مطابق سزائے موت ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی پاکستان ایسی غلطی مت کرے یار میں خدا رہا کسی سے کوئی سمان لے کر مت رکھیں کسی کوئی سمان پکڑے مت یہ اختیتی تدبیر ہوتی ہیں پاکستان ایرپورٹ کے اوپر بھی اور یہاں ایرپورٹ کے اوپر بھی اپنا سمان کی حفاظت کریں بقاعدہ اچھا جی بات کر لیتے ہیں آگے اس سے آگے کہ مرحل لکھ کے آگیا بھائی کا یہ مصرابطہ کی ہیں انہوں نے بلائی بھائی میرا تو مرحل لکھ کے آ رہا ہے اور آپ بہت رہے ہیں کہ مرحل والوں کی انٹری شروع ہو چکی ہے تو یہ ان کا ایمبیسی سے مرحل لکھ کے پاسپورٹ واپس آ چکا ہے تو میں نے ان کو بولا بھائی آپ نے اپنا سٹیٹس یعنی کہ پیپر چیک کروایا تھا انہوں نے بولا نہیں بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا میں نے تو ویڈیو دیکھی تھی آپ کی اور اور بھی جو میرے بھائی یوٹیوب کے اوپر اسی مسئلے کے اوپر یا ٹک ٹک کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھائی دیکھیں اگر آپ کو کوئی اچھی رہنمائی ملتی ہے تو آپ کو کسی اور یوٹیوبر سے ملتی ہے تو اس سے بھی اسے بھی فالو کریں اچھا بار لیکن بھائی اپنا سٹیٹس ضرور چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اور باغی میں آپ کو یہ میسے سن لیں آپ پھر اس کے مطلق اور کے مطلق بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب کیا لی ٹھیک ہے اچھا میرا سٹیٹس مرحل منہ دخول آ رہا تھا میں یہ ویزر ویزر سال کا جو لیہ وہ میں لے کے آ گیا ہوں انٹر ہو گیا ہوں کیا میں ورک ویزر پہ بھی آ سکتا ہوں یا ورک ویزر پہ ٹھیک ہے جی بھائی میرا سٹیٹس مرحل منہ دخول شو رہا تھا اور میں ویزر ویزر کے طور پر سعودیہ میں انٹر ہو چکا ہوں اور کیا میں ابھی دوبارہ پاکستان واپس جا کر یا آپ انڈیا کہیں کے بھی ہیں وہاں سے کیا ورک ویزر پر دوبارہ انٹر ہو سکوں گا یہ مجھ سے پوچھتے ہیں انہوں نے کام جو نا پیپر وغیرہ ہم سے نہیں یہ کوئی یعنی کہ ان کا کچھ دوست بھائی حباب اگر آپ کا کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے یا آپ پاکستانی بھائیوں کا یہاں پر کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو بول رہے کہ وہ آپ کا پیپر جا کر خود نکلوا لے ایک ورک ورک جوازہ دھو دی وہاں سے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نے ہم سے معلومات لینی ہو ہم سے کام کروانا ہو تو ورس اپ نمبر آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاؤ رہا آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اچھا انہوں نے اپنا سٹیٹس وغیرہ جو بھی اوچک کروایا ہوا تھا مرحل آیا تھا ان کا یہ بولے ہیں جی میں نے ویزر ویل لیا اور انٹر ہو گیا میرا آپ تمام پردیسی بھائیوں کو ایک مشور ہے جی جس سے بھی پیپر نکلوائیں نا اس سے آپ نے یہ چیزیں ضرور پوچھنی ہے سن لیں نمبر ایک بھائی میں آ سکتا ہوں نمبر دو بھائی میں نہیں آ سکتا کیا نمبر تین اگر نہیں آ سکتا تو بھائی میں کب تک آ سکتا ہوں ٹھیک ہے نمبر فور بھائی میں عمرہ نمبر فائف بھائی میں ویزر نمبر سکس بھائی میں ورک نمبر سیون میں فیملی کے ساتھ یا ملٹیپل ویزا کے طور پر کیا ان ویزوں میں سے کسی ویزے کے اوپر بھی نہیں آ سکتا یا سبھی کے اوپر بین ہوں یا کس ویزے کے اوپر آ سکتا ہوں میں یہ تفصیل آپ بھائی ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل انفرمیشن یا سکے آپ کو اگر آپ کو بندہ جس سے بھی پیپل نکل آئے اس سے مکمل انفرمیشن لے لے اگر آپ نے ہم سے کام کروانا ہے ہم سے نے نکلوانا ہے تو وہ عرصہ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ حکم سے آپ کو مکمل انفرمیشن دوں گا ہاں ایسے ضرور ہوتا ہے کہ مثال کا طور پر کہ ایک بھائی ابھی جیسے کہ ان کا مرحلہ ہے مرحلہ ہے یہ ان کی لکھ تھی اگر سیدھی بات کروں تو یہ انٹر ہو گیا ورنہ جب تک آپ کسی سے پوچھ نہیں لیتے کلیر نہیں کر لیتے تب تک اب بھائی آپ اپنا کام مت کریں یعنی کی ویزے وغیرہ والا اور وہی بات آ جاتی ہے جی پھر گھوم گھما کے جو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں کر چکا ہوں